اشہد ان لا الہ الا اللہ کا دوسرا جملہ جو آید ہمارا سبق ہے شروع سے پھر اثر نو ٹھیک ہے بڑی توجہ کے ساتھ تینوں سٹیپ پھر بتا رہا ہوں سیکھنے والے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نوٹ کر لیں دونوں سٹیپ یہ پہلا سٹیپ ہے دونوں کو علیہ دہ علیہ دہ سانس میں پڑھنا ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ دونوں کو ایک سانس میں پڑھنا یہ نوٹ کر لیجئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیسے سٹیپ دونوں کے ایک سانس میں پڑھیں گے لیکن دوسرے جملے میں آواز کو اٹھائیں گے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے تاکہ ذہن میں بختہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آگے اب دوسرے میں اس میں آواز اوپر گئی آپ آواز کو یہاں سے اونچہ ہی شروع کریں گے اور دوسرے جملے میں نیچے لے کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شابش اب جو سبق ہے دونوں جملوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو پہلے کس کا خیال لکھنا ہے تجوید کا لہجہ کہہیں آخر میں آواز کو صرف اونچہ کرنا ہے بس بہت آسان توجہ تلفز پر ہو اش ہادو اور شروع کہاں سے کریں گے نیچے سے شروع کہاں سے اور ختم پہلے جملے میں دوسرے میں شروع کہاں سے کریں گے اوپر انچہ ہی آواز سے اور ختم کہاں کریں گے اہستہ آواز پر ٹھیک شابہ اشہد یہ شرط کا اشارہ کر رہا ہوں اشہد اللہ لَا اِلَا اِلَّهَ لَا اِلَّهَ جلت پڑھ گئے سارے لَا اِلَا اِلَّهَ جلت پڑھ گئے سارے جلت پڑھ گئے سارے اب کچھ سمجھ آئیے اس اشارہ کے ساتھ سارے دوسرے جملے میں آواز اوپر سے شروع کروں گا میں پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنیں گا اور تلفز پر توجہ زیادہ ہو اشہد اللہ اِلَا اِلَّهَ اِنَّ اللَّهَ اشہد اللہ اِلَا اِلَّهَ اِلَّهَ پھر احفاظ ہو چکیوں کی ہے جی پھر گلتی ہو رہے اچھا جی اب میں اس کو توڑ کر بتا رہا ہوں توڑ کر ٹھیک ہے اشہد اللہ اِلَا اِلَّهَ اِلَّهُ جی جی اِلَا اِلَّهَ اِلَّهَ اِلَّهُ اِلَّهُ توڑا ہے نہیں آپ لوگوں نے توجہ پڑھ یہ شابہ توجہ سے توڑ جنس روک دینا آپ نے ایک آباز میں جی اِلَّهُ 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 آپ صرف سمات فرمائیں دونوں جملے کو کٹھا پڑھو آپ لوگوں نے جب بھی پریڈس کرنی ہے دونوں کو کٹھا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکیلہ پڑھیں گے دوسرے جملے میں آپ کے آواز پھر اُنچی ہو جائیں گے صرف سمات فرمائیے اشہد ان لا اِلَّهَ اِلَّهَ اِلَّهُ اِلَّهُ اَشْهَدْ ان لا اِلَّهَ اِلَّهُ اِلَّهُ اَلَّهُ 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 اَلَّهُ